اللہ حول و اللہ قوة اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ صلی اللہ علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفى و علی المرتضى والفاطمت الزہر والحسن المجتبہ والحسین الشہید بکرولا وآلہ النجبہ الذین اظہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ و لعنة اللہ علیہ وآلہم و لعنة اللہ علیہ وآلہمیه الاعداء و قاتلیه الاشقیاء مادام السلح والمساء اما بعد فقد قل اللہ تبارک و تعالی فی کتابه العلا والفرقانه الہدا بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون و لہو اسلم من فی السماوات والارض و لعنة اللہ علیہ وآلہمیه یرجعون صلوہ پڑھ محمد بزرگان قوم اللہ نوجوان عزیز قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ مختصر سیاء کریمہ جو اپنے اندر اسلام جیسے دین کی آفاقیت کو سمیٹے ہوئے ہم سے مخاطب ہے افغیر دین اللہ یبغون کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کر رہے ہو و لہو اسلم من فی السماوات والارض حالانکہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں جتنی اشیاء ہیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اطاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر چکی ہیں چاہے وہ اطاعت اور خود سپردگی اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا اطاعت کے ساتھ ہو یا جبر و اقراح کی بنیاد پر ہو یہ کائنات دونوں اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں و علیہ اور جعور اور اللہ ہی کی طرف پلٹکی جانا ہے یہ قرآن کی آئے کریمہ اس بات کی طرف سب سے پہلے دعویٰ دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ ہی کے دین سے متمسک رہنا ہے اللہ ہی کے دین کو اختیار کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا یہ کہنا کہ اگر تم ہمارے دین سے متمسک رہو گے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کا مطالبہ صرف تم سے کیا گیا ہو تمہارے غیر سے اس بات کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں سر جھکا ہو نہیں جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہم گنا نہیں رہے گی کون کون کے چیز ہماری بارگاہ میں مسلمان ہے اسلام سر کو جھکا دینا مسلم سر جھکانے والا سرِ تسلیم خم کرنے والا اطاعت کرنے والا بے چوں و چلا بات ماننے والا یہ اسلام کی معنی و اسلام کے ماننے والے لفظِ مسلم کی میننگ ہے بغیر چوں و چلا اطاعت کرنے والا مسلم کہلاتا ہے قرآن کرا وَلَهُ أَسْلَمَا اسلام لائے ہوئے ہے اختیار کیے ہوئے دین کو من فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو جو افراد زندگی بسر کرو دیکھیں یہاں پر گرامر کے اعتبار سے لفظِ من کا استعمال فقط زویل اقول کے لئے ہوتا ہے جتنے بھی عقل مند اس کائنات میں زندگی بسر کیے ہوئے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں اب ان کی دو پسمیں ہیں توعن وَقَرْحَا کچھ وہ ہیں جو اطاعت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جو قراحت کے ساتھ جبر کے ساتھ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے سر جھکائے ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے ازدراری طور پر اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں کسی نے پوچھا معصوم سے مولا لا اقراحہ فِ الدین کہنے والا قرآن دین میں کوئی جبر نہیں ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ سر نیاز کو جھکا رہے ہیں مگر جبر کے ساتھ تو آخر یہ جبر کہاں سے آ گیا اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا یہ قرآن جبر بتا رہا ہے زبردستی بتا رہا ہے اختیار سلو کرتے ہوئے ازدراری قیفیت میں بتا رہا ہے تو آواز دیمہ سوم نے یاد رکھو یہاں جبر سے مراد ایک خاص جبر ہے جو ہر مسلمان کے اوپر بھی جبر ہے مولا وہ کون تھا جبر کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں دل کا دھڑکنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے خون کی روانی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے ہاتھ اور پاؤں کی قوت و طاقت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کا اسلام بے ایمانہ بے ایمانہ کہ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے پورے سولر سسٹم کو دیکھ لیں آپ تو نظر آئے گا سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے دن اپنے اعتبار سے آتا ہے جو معین کیا جا چکا ہے تعین ہے تشخیص ہے کم سے کم مسجد میں آنے والا ہر فرد بہت خوبی جانتا ہے کہ مسجد میں معزن کے لیے پورے سال کے کلنڈر فکس ہوتا ہے یہ کلنڈر فکس کیوں ہیں کہ آپ کو صبح کی آزان اس وقت دینی ہے آج اگر پانچ تاریخ اس منزل کے اوپر ہے دسمبر کی تو جس وقت آج زہر کا وقت تھا جب پانچ تاریخ آئے گی تو اسی وقت اسی سیم ٹائم زہر کا وقت آئے گا نہ ایک منٹ پہلے ہو سکتا ہے نہ ایک منٹ پہلے ہو سکتا ہے یہ فکس کلنڈر کیوں کیونکہ اللہ نے کچھ چیزوں کو جبر کر کے مسلمان بتا کے بتایا ہے دیکھو اگر ہم چاہے تو ایسے بھی تمہیں مسلمان بنا سکتے ہیں جس طرح ہماری پوری کائنات ہمارے حکم کے تابع ہے سورج ہمارے تابع چاند ہمارے تابع زمین ہمارے تابع آسمان ہمارے تابع ہوایں ہمارے تابع ملائکہ ہمارے تابع جس طرح ہم یہ لیکن یاد رہا ہم تمہیں انسان کو اس منزل پہ مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے ہم اختیار دے کے دیکھنا چاہتے ہیں اور خود خود مسلمان کے اندر اپنا نفس اس منزل کے اوپر کسی کے تابع ہے وہ چاہے گا تو دل دھڑکے گا وہ نہیں چاہے گا تو دل دھڑک نہیں سکتا وہ چاہے گا تو خون میں روانی ہوگی وہ نہیں چاہے گا تو خون میں روانی نہیں ہوگی وہ چاہے گا تو ہاتھوں کو قوت ملے گی وہ نہیں چاہے گا تو ہاتھوں کو قوت نہیں ملے گی وہ چاہے گا تو پاؤں کو طاقت ملے گی وہ نہیں چاہے گا تو پاؤں کو طاقت نہیں ملے گی کون ہے تو دے رہا ہے کیا آپ نے ہم میں ہماری آنکھوں نے اس سے بینائی مانگی تھی نہیں مانگی مگر وہ دے رہا ہے گوھر کیے گا کتنی ایسی کیفیتیں ہیں جب ان مانگے اس نے عطا کر دی ہیں اور پھر وہ دے رہا ہے اور جبریہ طور پر دے رہا ہے زبردستی دے رہا ہے ہمارا نفس نفس اس کی بارگاہ میں مسلسل احتیاج کی شکل پیش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ معصوم کا یہ جملہ قُلْ لُنَا فُقْرَا وَاللَّاہُ هُوَ الْغَنِي غنی اگر کوئی ہے بے نیاز اگر کوئی ہے تو صرف وہ اللہ کی ذات اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب فقیر فقیر کا مطلب جس کی ذات میں فقر ہو جس کی ذات میں احتیاج ہو کوئی بھی انسان ہو اس سے مشتقل نہیں ہو سکتا اس کی بارگاہ میں ہمیشہ طلب کرے گا مانگے گا طلب اس مندل کے اوپر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مانگے گا جبر یہی تو ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھ نہ پھیلائیے مگر پھر بھی جسم تو مانگتا ہے ہر نکلنے والا نفس آنے والے نفس کو مانگ رہا ہے غور کیجئے گا یہ مسلسل اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ انتظام رکھا ہے کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک منزل پہ تم جبریہ ہی سہی مسلمان تو ہو تو ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جیسے جبریہ دور پہ مسلمان ہو جب اختیار میں آ جاؤ تو وہاں بھی مسلمان من کے دکھاؤ وہاں بھی سر نیاز ہم کر کے دکھاؤ اور پھر ہمارا آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہمارا جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ابتدا میں بھی جبر ہے انتہا میں بھی جبر ہے ہم آنا چاہیں اگر وہ نہیں چاہتا تو آ نہیں سکتے جب وہ بھیجے گا تو آئیں گے چاہے لا آئے رکھ نہیں سکتے جبر ہے وہ جب بھیجے گا آئے گے اور اس نے جب بھلا لیا جس حالت میں ہو جہاں ہو جس قیفیت میں ہو جب وہ بلائے گا تو جانا پڑے گا اختیار نہیں ہے ماسو نے ہی فرمایا کہ ابتدا میں بھی جبر انتہا میں بھی جبر اللہ ہی چاہتا اگر ہم چاہتے تو جیسے شروع میں جبر رکھا آخر میں جبر رکھا درمیان میں بھی جبر رکھ دیتے لیکن ہم نے درمیان میں اختیار دے کے تم سے تمہاری حیثیت کو ثابت کروانا چاہا ہے کہ اب یہ اپنا اپنا اختیار ہے کہ ابتدا میں بھی مسلمان انتہا میں بھی مسلمان درمیان میں کون مسلمان ہے تو اس کی بارگاہ میں سر جبائے گئے یہ نا زمین و آسمان میں جتنے بھی زبیل اقول ہیں وہ سب اور صرف زبیل اقول کی بات نہیں دوسری آیتیں اور بھی ہیں لفظ ما کے ساتھ بھی ہے ما زبیل اقول کے لیے بھی آتا ہے غیر زبیل اقول کے لیے بھی آتا ہے ہلی اب جتنی بھی چیزیں پرندے ہوں وہ بھی اس کی بارگاہ میں سر سکھائے گئے ہیں چرند ہو وہ بھی اس کی بارگاہ میں سر سکھائے گئے ہیں غور کیجئے گا کوئی ایسا نہیں ہے اس کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہے بس یہی ہے ہم نے تمہیں اختیار دیا اختیار اس لیے دیا تاکہ تم اپنی مرضی سے اپنی اختیار سے اللہ ہمیں اختیاری مسلمان دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جنت ہے ہمارے پاس جہنم ہے ہمارے پاس ہم چاہتے تو اپنی مرضی سے جنت میں رکھ دیتے لیکن نہیں ہم نے اختیار تمہیں دیا تم اپنی مرضی سے جنت و جہنم کا فیصلہ کر کے خود آؤ ہم نہیں بتائیں گے ہاں ہاں جب آؤگے اور ہم تمہیں جہنم میں بھیجیں گے تو ممکن تم کہو گے پروردگار ہم جہنم کے لائق نہ تھے ہم تو جنت کے لائق تھے تو اس وقت نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے فیصلہ خود کر لو صرف نامہ اعمال نہیں کچھ ایسے گواہ بھی آ جائیں گے جن گواہوں کی توقع بھی انسان نہیں کر سکتا خود اپنا جسم مخالب ہو جائے گا کوئی کہنا سکے گا کہ یہ کیا ہو گیا کوئی رد نہیں کر سکتا چہادت کو ایسی اسے گواہ اللہ اس منزل پہ رکھے گا یہ کہتے ہوئے کہ تم مرضی سے جنت اختیار کر کے آئے ہو یا اپنی مرضی سے جہنم اختیار کر کے آئے ہو ہم نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا رکھ سکتے تھے مگر نہیں رکھا کیوں تاکہ ہم تمہیں اختیار نہیں کون مرضی سے مسلمان بن گیایا ہے یہ فطرت ہے انسان کی کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو مباشرکن ایٹی فور نمبر آیا تھا فورا آل امران کی ایٹی فائف نمبر کی آیا ہے پچاسی نمبر کی آیا ہے مباشرکن وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِّنْ یاد رکھو جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا ہم ہرگز ہرگز اس سے وہ دین قبول نہ کریں گے یعنی اختیار کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر دی متوجہ بھی کر دیا ایسا نہ ہو کہ دین کوئی بھی اختیار کر کے تکبر میں آ جاؤ نہیں تکبر کی منزلیں نہیں ہیں دین کوئی بھی اختیار کرو مگر خبردار یاد رکھنا دین کا اختیار کرنا ہی تمہارا کام نہیں ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِّنْ مسئلہ قبولیت کا بھی ہے ایسا دے کے آؤ جو وہ قبول کرے میں ایک خاص مقام پہ لاکے گفتگو کوئی اہم موڑ دینا چاہتا ہوں دین اختیار کرنا ہی کافی نہیں ہے وہ ہو کہ وہ قبول کرے ہم مسلمان ہو گئے معاشرہ اور سماج ہمیں مسلمان شمار کر رہا ہے مسجد میں ہم آگے امام بارگاہ میں ہم آگے سماجیات میں ہم آگے معاشرے میں ہم آگے ضرورت کسی کو پڑھتی ہے تو ہم آگے آجاتے ہیں کوئی احتیاج پڑھی سب سے آگے ہم نظر آتے ہیں صورت شکل انداز اتوار رفتار گفتار جس نے پوچھا ارے بڑے اچھے مسلمان ہیں بڑے اچھے مومین ہیں بڑے اچھے کیا یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام کتنوں کو مسلمان کہہ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور کیجئے گا اب اومن ہوتا ہے لوگوں کا مزاج اس کیفیت تو سامنے رکھتے ہو دیکھا گیا ہے ہندوستان میں نہیں ہے دیکھا گیا بہر ہمارے ہمیں تو خاص قیسیت بھی نہیں ہے ضرورت کو دیکھا بھی کہ اتفاق کی بار سیریہ میں ہم نے ایک صاحب نے ہندوستان کے وہاں پہ ایک مخترمہ در شادی کی درخواست پیش کی چکر سامنے ہندین اور سیریہ کے در شادی کرے گا تو وہاں پہ وزارت عدل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ آیا آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ وزارت عدل نے ان جگہا کہ آپ اپنی ایمبیسی سے ثابت کروائیے ایمبیسی لکھ کے دے کہ آپ مسلمان ہیں ایمبیسیٹر سے رابطہ کیا گیا ایمبیسیٹر نے صاحب صاحب کے دیا کہ ہمارے ہاں پاسپورٹ کے کسی بھی کولم میں مذہب کا خانہ ہے ہی نہیں ہم یہ تو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ انڈین ہیں لیکن یہ لکھ کے نہیں دے سکتے کہ آپ مسلمان ہیں گوھر کیجئے گا لیکن کچھ موالی کیسے ہیں کہ جہاں پر مذہب کا خانہ موجود ہے تو کچھ لوگ اگر یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ بلفرض ہمارے شراغتی کارڈ میں اسلام کا نام لکھا ہوا ہے مذہب کے خانے میں اسلام ہے یا کوئی یہ کہے کہ باقرام بلف اسلام حسین ہے بلفرض تو ہم مسلمان ہو گئے تو یاد رکھیں مذہب کے خانے میں اسلام کا نام آجانا یہ مسلمان ثابت نہیں کرتا شراغتی کارڈ میں اسلام کا لفظ آجانا یہ اسلام کو ثابت نہیں کرتا باقرام اسلام ہو جانا یہ نام اس بات علامت نہیں کہا مسلمان ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان مانتا ہے کہ نہیں قبولیت اس کے ہاتھ میں ہے اس نے تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لیں کہ تو آؤ ہم ایکسٹی نہیں کریں گے اس کا مطلب قبولیت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی پروردگار کیوں رکھی کہ اس لیے کہ مذہب تمہارے ہاتھ دہے تم قبول کرو گے اگر تم مذہب کو نہ بھی گانتے تو قبولیت ہم کبھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے دیکھیں میں کہاں لے کے آ رہا ہوں دہنوں کو قول کی جائے گا دیکھیں ایک دم سے میں درہتان لوں گا اس مندل کانے کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ ہم کیسے اگر متفق علیہ حدیث ستہ فرقو امتی علی خلاص مسبعین فرقہ کلہم فی النار اِلَّا مِلَّتًا وَاہِدًا اَن قَرِيب میری امت تہتہ فرقو میں تخصیم ہو جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے جو جنت جائے گا جنت کیوں جائے گا جنت کیوں سوالِ نشان ہے نا کوشٹر مارک لگا ہوا ہے جنت کو جو جائے گا بہتر جہنم میں کیوں جائیں گے اس لیے کہ اس ایک کے اسلام کو اللہ قبول کرے گا سوال یہ ہے کہ کیا بہتر مسلمان نہ ہوں گے کیا وہ مسلمان نہ ہوں گے کیا ان کو لوگ مسلمان نہ سمجھیں گے جو جو علامتِ اسلام دنیا نے معیم کی ہوئی ہے کیا وہ ان کے پاس میں نہ ہوگی آج یہ درہ قبول کیے دیکھئے باہر نکلیے آنکھیں کھولیے تجربات کیا بہتر فرقوں کے پاس میں مزیدے نہیں ہیں کیا وہ کلمہ نہ پڑھیں گے کیا وہ ازانے نہ کہیں گے کیا ان کی حکامت نہیں ہوگی کیا وہ نمازیں نہ پڑھیں گے کیا قیام و قعود نہ ہوگا کیا رکو و سجود نہ ہوگا کیا تلاوتِ قرآن نہ کریں گے کیا حفظِ قرآن نہ کریں گے کیا قرآن کی تفسیر نہ ہوگی کیا حدیث نہ پڑھیں گے کیا حدیث کا بیان نہ ہوگا کیا اسلام کا بیان نہ ہوگا کیا اتخان ارفان ایمان دین یہ تمام کیفیتیں عام مسلمانوں میں نہیں ہوں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے کون سا اسلامی فرقہ ہے جس پہ یہ سب کچھ موجود نہیں ہے ہے سب میں پھر ان سب کے باوجود جہنم کیوں ان سب کے باوجود جہنم کیوں وجہ صرف ایک اپنی مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہو رہے اپنے پرودگار سے قبول کروانا ہو رہے وہ قبول کرے وہ ایکسیپٹ کرے وہ کہے گی یہ مسلمان ہیں وہ وہ اب وہ کہے گئے تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو میعار اسلام ہے وہ اسی کو تبدیل کر رکھا ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اب آئیے میں ایک مندل کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں ایک مندل کے اوپر ذہنوں کو مرتضیر کرنا چاہتا ہوں ارتکاز ہے ذہنی بس ایک جگہ پر بس ایک جگہ پر اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ایک کیفیت ہے آج مسلمان کون ہے کسے مسلمان سب نے جاتا ہے علامت اسلام کیا ہے ہم کسے مسلمان کہتے ہیں کس کے اوپر حکم اسلام لگاتے ہیں کس کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو کہایا تک جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان اس کا مطلب آج پورے عالم اسلام نے متفق علیہ ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کلمہ علامت اسلام ہے اچھا اگر علامت اسلام کلمہ نہ ہوتا تو کبھی اسلام کی تاریخ بڑی شخصیتوں سے متعلق کلمہ کی بحث نہ کرتی وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا بات شرف کلمہ ہی کی تو ہے کچھ اور تو نہیں ہے میں نے کہا نوسیت پیغمبر کا الحمدللہ بہت کی حفاظت پیغمبر کا بہت کی رسول کی ضرورتوں کو خیال کا بہت کیا اپنی اولاد کو رسول پر قربان کرنے کا جذبہ کا الحمدللہ بہت تھا کیا رسول کو بستر سے اٹھا کے اپنے بچوں کی بستر پر اور اپنے بچوں کو اٹھا کے رسول کے بستر پر لٹانے کی عادت نہ دالی رہے ڈالی وہ ڈالی سب کچھ تو جب سب کچھ تو پھر مسلمان کیوں نہیں اور کیجئے گا میں ایمانِ ابو طالب نہیں پڑھ رہا ہوں میں اس فکر کو لانا چاہتا ہوں کہ نویت کیا ہے میں اس مندللہ ہونا چاہتا ہوں اور نہ میں کبھی ایمانِ ابو طالب نہیں پڑھتا ہوں نہ آپ کیجئے گا اس لیے کہ ایمانِ ابو طالب بہت ہو چکا ابھی رفان ہے ابو طالب ہونا چاہیے ایمان سے کیا مطلب ایمان پر گفتگو ہو کرے یا خود پر ایمان ہو ہم کو گفتگو پر ہے لیکن میں کہوں تھنکنگ کیا ہے سورس آف تھنکنگ اس مندل کے اوپر کیا ہے مسلمان کون کہ جس کلمہ پڑھے وہ مسلمان جو کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے یہی تو بات ہے اس کے لیے کچھ اور تھوڑی ہے وہ اس لیے مسلمان نہیں ہیں چونکہ کلمہ نہیں بہا تصریر کا ایک روح دیکھا آپ نے نصرت قبول حفاظت قبول تربیت قبول عقل و شرب قبول پاز بٹھانا قبول آغوش پر رکھنا قبول ساتھ میں لے جانا قبول اپنے بچوں کی بستر پلیٹانا قبول بچوں کو اٹھا کے ان کے بستر پلیٹانا قبول دشمن سے مکمل طور پر محفوظ رکھنا قبول سب کچھ قبول حد یہ ہے عقب پیغمبر قبول اسلام قبول نہیں کیوں کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ پڑھ لیتے تو مسلمان ہو جاتے کلمہ میں نے کہا اچھا آپ بھی تصویر کا ایک رخ تھا تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے جو ہمیشہ اسلام کے مخالف رہا بدر اس کی وجہ سے اہد اس کی وجہ سے غندق اس کی وجہ سے خیبر اس کی وجہ سے مشرقین کو وہ لے کے آ رہا ہے منافقین کو وہ تیار کر رہا ہے غور کی جگہ بس نو حجری میں فتح مکہ کے موقع پہ لا ایاء الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا کلمہ پڑھا آج تک مسلمان نظار دیکھا ٹھنٹنگ دیکھی ذہنیت دیکھی اس منطق کو دیکھئے گا ایک مرتبہ کلمہ جبکہ مولا متقیان میں نحجل بلاغمج اتنا اچھا لفظ اور ورڈ یوز کیا ہے کوئی اتنا اچھا ورڈ یوز کر ہی نہیں زکتا فرماتے اسلام نہیں استسلام تھا استسلام خورت اسلام نہیں استسلام در کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر صرف کلمہ پڑھا آج تک ایک تصویر وہ کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں ایک تصویر یہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان میں نے کم سے کم آج کا مسلمان تو غور کرے انہوں نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا بہت توجہ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا اگر غور کلو سمجھ میں آ جائے ابو تالیب نے کلمہ نہیں پڑھا علی جیسا بیٹا دے دیا حسین جیسا بودا دے دیا اس نے کلمہ پڑھ لیا پڑھنے کے بعد ماویہ جیسا بیٹا دیا یلی جیسا بودا دیا سلام پڑھ محمد و آل محمد کس نے کیا دیا تھنکنگ یہ ہے ذہنیت یہ ہے جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان جو کلمہ نہ پڑھے وہ نہیں اگر میں آج آپ کے دمانے میں اس وقت چودہ سو اڑتیس ہجری میں دو ہزار سولہ کے لاسٹ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ میں سے کتنے وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو آپ میری ذہنیت پہ ہسیں جملہ یہی کہیں کلمہ وہ پڑھ کے مسلمان ہو جو کل کافر رہا ہو بہت شاری رسمیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں کتنی رسمیں پوری دنیا ہی رسموں کا نام ہے کیا کوئی ایک رسم کلمہ پڑھائی کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پانچ سال کا ہو گیا ہے کلمہ پڑھائی کی رسم کو تشریف لائی ہے گھر پہ آج ہمارا بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا سنائے کبھی آپ میں محلے پڑھوس میں کسی مسلمانی گھر سے آواز آئی ہو تو کہیں گے نا کلمہ وہ پڑھے گا جو کل کافر رہا ہو ہمارا بچہ تو پیدا ہی مسلمان ہوا تاجب ہے آپ کا بچہ پیدا ہو تو مسلمان ہو جو اسلام کو لانے والا خانوادہ ہو تو اسلام اسلام جو کلمہ پڑھے کیا یہ تھنکنگ واقعا ٹھیک ہے آئیے بس اس کو بیان کرنا ہے اگر یہاں تک ذہن آ گیا اب میری گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گی بہت جلدی تفصیل میں اس حد تک جس حد تک کی ضرورت محسوس ہوگی آئیے قرآن پڑھیں کیا کلمہ پڑھنا علامت ایمان ہم نے دیکھ لیا ایک نے کلمہ پڑھا کے کیا دیا ایک نے کلمہ نہ پڑھ کے کیا دیا ایک نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام ہوگے اتنا فائدہ پہنچایا ایک نے کلمہ پڑھ کے اسلام ہوگے اتنا نقصان پہنچایا کلمہ نہ پڑھ کے فائدہ کلمہ پڑھ کے نقصان سامنے کی بات ہے تو کیا آج قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہی مسلمان ہوگا کیا علامت اسلام کلمہ ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نعم کی آیت ہے اے صاحبان ایمان بہت توجہ اے صاحبان ایمان جب تم جہاد کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلو فَتَبَيَّنُو تو تبیّن کرو تبیّن تحقیق کرو کس کے خلاف نکل رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جہاد کے لئے نکلنا کافروں کے لئے نہیں خود مسلمانوں کے خلاف ہو جائے لہذا جب نکلو تحقیق کر کے نکلو کس کے خلاف دلوار اٹھانا ہے یہی وجہ جہاد کا حق عام فرد کو نہیں دیا گیا ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جہاد کے لئے نبی اور امام یا نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ بخوبی جانتا اسلام کہاں ہے کہاں نہیں ہے چونکہ وہ ہے معصوم معصوم کہتے ہی اس کو اس سے خطا نہ ہوتی ہو اب ممکن ہے کوئی کلمہ نہ پڑھ کے مسلمان ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کلمہ نہ پڑھ کے مسلمان ہو ممکن ہے کوئی تقیم رہتا ہو ممکن ہے کوئی ایسی زندگی کافروں کے درمیان گزار رہا ہو کہ چھپ کے اپنے اپنے ایمان کو بچا کے رکھاؤ اور آپ جائے تلوار نکل کے لا الہ الا اللہ بسم اللہ ختم کہیں ایسا نہ ہو لہذا کہا گیا کہ آپ جب تلوار کے لئے جائیں تو تلوار نکالنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نبی اور امام میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے چونکہ نبی اور امام وہ ہے جو ہے معصوم معصوم سے خطا ہونے ہی سکتی جب معصوم بتائے گا اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو یاد رکھو خبردار اس کے ہاں اسلام ہو نہیں سکتا اس لئے کہ معصوم صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا معصوم باطن کو بھی دیکھتا ہے ناممکن ہے کہا گا فتبینو دیکھیں غور کی جگہ یا ایہوہ الذین آمنو اذا غربتم فی سبیل اللہ فتبینو اے صاحبان ایمان جب بھی تم جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلو تو خبردار تبین کرو اب جب نہ سننے آپ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَا اِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنَا اور خبردار یاد رکھنا جو بھی تمہیں سلام کر لے تم یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو جو تمہیں سلام کر لے تم نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کَلْمَا عَلَامَتِ اِیمَانْ نہیں ہے سلام عَلَامَتِ اِیمَانْ ہے ہاں ہاں دیکھئے سلام ابھی تاجب کریں گے اس مندل تک آتے آتے آپ جب میں اس کی حقیقت کھولوں گا سلام کیا ہے سلام جو سلام کرے وہ مومن جو سلام نہ کرے وہ مومن نہیں ہے کَلْمَا نہیں سلام تلیل دوں کسی نے پوچھا اہل جنت کا طریقہ اہل جنت کا وطیرہ اہل جنت کا انداز آبادلہ لا يسمعون فیہا لغم ولا تأثیما اہل جنت نہ لغو باتیں کریں گے نہ تأثیم اسم سے بنا حلی فامیم اسم کے ماننی گناہ نہ ایسی باتیں کریں گے جو گناہ کی باتیں ہوں گی بل قیل سلاما سلاما اہل جنت پاپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے اس کا مطلب جنت سلام تک لے کے جائے گا جنت سلام سلام دونہ کیسیتیں جنت کو دیکھنا ہے تو سلام سمجھو سلام کو سمجھنا ہے جنت سے سمجھو اہل جنت کا طریقہ سلام اس لیے کہ تم نے سبر کیا اس کا مطلب سابروں کی علامت یہ ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اللہ کا سلام آتا ہے سابروں کے اوپر سلام سلام على نوحن فی العالمین نوح بسلام سلام على ابراہین بسلام سلام على موسیٰ و حارون موسیٰ و حارون بسلام سلام على مرسلین مرسلین بسلام سلام على یاسین آل Traditional یاسین بسلام سلام ہیا حتی مطلق الفجر اس وقت تک سلام جب تک فجر نہ و��نا جائے جب تک فجر نہ ہو جائے اس وقت تک سلام کسی نے پوچھا فجر تو روز ہوتی ہے یہ فجر سے مراد کونسی چھکے مولانا نے فرمایا فجر سے مراد وہ سبھو نہیں جو روز ہوتی ہے کہ جن دن ہمارے قائم کا ظہور ہوگا جن دن ہمارے قائم کا ظہور ہوگا وہ ہے فجر سلامن ہیاہت تکورے پڑھ لیں اب یہاں سے سلطہ شروع ہوتا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل راتوں سے نہیں ہے کچھ ترجمہ ہیں ہزار مہینے کی راتوں سے راتوں کے بعد ہی ہزار مہینوں سے افضل لید و قدر خیر من الفیہ تنزل الملائکت والروح فی ہا اس رات کی خصوصیت یہ ہے اس پہ روح بھی آسمان سے آتا ہے ملائکہ بھی آتے ہیں نازل ہوتے ہیں کرتے کیا ہیں کیوں آتے ہیں جہاں آتے ہیں تو کوئی مکان بھی ہونا چاہیے اور مکان پہ کبھی آ نہیں سکتے جب تک کہ مکان مکین کے علاوہ ہو اس کا مطلب کوئی مکان بھی ہے کوئی مکین بھی ہے خالی پتھروں پہ نزول کو کوئی سبب نہیں آتا اس کا مطلب مکان کے ساتھ کوئی مکین بھی موجود ہے جس پہ آسمان سے ملائکہ بھی اتر رہے ہیں کب تک اب یہ جملہ آخری کا جملہ ہے سلام انہیہ حتی مطلع الفجر اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک کہ فجر نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ملائکہ بھی آ رہے ہیں آسمان سے روح بھی آ رہی ہے کیوں؟ تاکہ سلام کریں تو کوئی تو زمین پہ ایسا ہے کہ جو اس لائک ہے کہ آسمان کے ملائکہ وہاں سے آ کے یہاں سلام کر رہے ہیں کوئی تو ایسا ہے کوئی تو زمین پہ ایسا ہے عالم اسلام پہ سوال ہے آخر ہے کون وہ؟ کوئی بتائے ہمیں کوئی بتائے نا کون ہے وہ اس پہ سلام آ رہا ہے تو سلام اہل جنت کا طریقہ سلام سابیروں کا وطیرہ سلام انبیاء کا طریقہ سلام اوسیاء کا طریقہ سلام مرسلین پہ سلام اولوالعظم پہ سلام اولوالعمر پہ سلام آران صاحب تو سلام کون؟ سلام ہے علامت ایمان وَلَا تَقُولُ لَسْتَ دیکھیں اور کیجئے بہت لِمَنْ عَلْقَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنَا وَلَا تَقُولُ لَيْمَنْ عَلْقَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ جو بھی تمہیں سلام کر لے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہوں اس کا مطلب قرآن نے ایک سلیقہ بتایا کہ ایمان والوں کو پہچاننا وہ سلام دیکھو سلام ہے کہ نہیں اگر سلام کرے تو مومن سلام نہ کرے اور کوئی کہنے ہی سکتا اگر قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن کی یہ آیت سامنے ہے تو اس کے لئے ساسا کو وَلَا تَقُولُ میں لفظ لفظ ترجمہ کر دوں وَلَا نَا تَقُولُ نہ کہو نہیں گسی رہا وَلَا تَقُولُ نہ کہو لَيْمَنْ اس فرد کو اس زبیل اقول کو الْقَا جو الْقَا کرے دے بے الیکم تمہاری طرف السلام سلام کیا نہ کہو لَسْتَ مُؤْمِنَا کہ تُو مُؤْمِن نہیں ہے اس آیت کو ذہن میں نوٹ کر لیں اور تو نتیجہ دے رہا ہوں نتیجہ سن لے آپ قرآن کہا جو بھی تمہیں سلام کرے تو اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو مُؤْمِن جو تمہیں سلام کرے وہ مُؤْمِن اے عالمِ تشیعوں پر کفر کا فتوہ لگانے والوں شیعہ تو پانچ مرتبہ نماز کے بعد انبیاء پر سلام کرتے ہیں یا تو پانچ مرتبہ نماز کے بعد حسین پر سلام کرتے ہیں پانچ مرتبہ عیمہ پر سلام کرتے ہیں تو جو عام مسلمان کو سلام کرے وہ مُؤْمِن تو جو اس پورے سلسلے کو سلام کر رہا ہو ہمیں کافر کہنے والوں دیکھو ہماری مسجدوں میں آکے دیکھو السلام وعلق یا عباب دلہ کے بغیر تو کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی سلام پہلے ہوتا ہے سلام دیکھو علامت ہے کور کلمہ نہیں ہے سلام اب میں پھیدہ پلٹوں دو منٹ کے لیے آئیے ایک خصوصی دور کے اوپر ایک خاص قیشتیں رکھنے والا واقعہ مصیبت پڑی تب آپ نے بیٹھ کے پڑھ لیا حاجت آئی تب پڑھ لیا مشکل پڑی تب پڑھ لیا خوشی کا موقع ہوا تب آپ نے پورے واقعے کو پڑھ لیا غم کا موقع ہوا تب آپ نے پڑھ لیا کون سا واقعہ چادر والا واقعہ حدیث زیر کے ساکھ مسجد میں بیٹھے ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے مفاتھی اٹھا لیے گا دور کی بات نہیں کریں مفاتھی اٹھا لیے گا ہم مفاتھی رکھی ہوگی ذرا کاؤنٹ کر لیں نفذ السلام کتنی مرتبہ آیا چھوٹا سا واقعہ ایکیس مرتبہ سلام ہے ایکیس مرتبہ سلام ایک چھوٹے زبا کے ایک اندر رسول آ رہے ہیں السلام علیکی ابن تیوہ بزاتی اے اللہ کے سلام یہ آپ کو سلام کریں گی آپ کیوں سلام کر رہے ہیں کہ سنت بتا رہا ہوں سنت بتا رہا ہوں سنت میں آ کے سلام کر رہا ہوں یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ امت یاد رکھ لے فاطمہ وہیں سے رسول آ کے سلام کرتا ہے فاطمہ وہیں سے رسول سلام کر رہا ہے سلام علیکی ابھی جملے موجود ہیں آگے آ اور پھر چادر اوڑ کے لیٹے حسن آ رہے ہیں السلام علیکی یا جدہ یا خود السلام علیکی یا اممہ پہلے ماں پہ سلام مالکہ نانا کی خوشبو کے لگو لیٹے ہوئے انہا السلام علیکی یا جدہ اے نانا آپ پہ سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکمmatic محمد وعلی نانا آپ پہ سلام حسین آئے السلام علیکی یا اممہ آگے سلام یا ولدی کہنیے شمو اندکر راحت اندائیبہ ہاں ہاں وہ بیٹھ لیتے ہوئے سلام علیکہ سلام علیکہ سلام معاملی تشریف لاتے ہیں سلام علیکم رسول اللہ سلام دیکھیں لگتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سلام 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 آجائے بسم اللہ تشریف لائیے بیٹی پھر آگے بڑھئی یہی بات نہیں آپ دیکھئے جملوں پر قور کیجئے جس رسول نے آکے بیٹی کو تھوڑ دیر پہلے سلام کیا تھا جب وہ خود چادر کے پاس آتی کہا سلام علیکہ یہ بابا سلام کیوں آخر سلام میں ایسا ہے کیا سمجھ میں جب آیا جب رسول نے جوابیں سلام دیا جملے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں جا کے پڑھیں حدیثیں کسا انہیں کہا سلام علیکہ یا جدہ کبھ آلیک السلام یا صاحب خوضی اے میری حوض کوسر کے مالک تجھ پہ سلام انہی کہا سلام علیکہ یا جدہ کبھ آلیک السلام یا شافعہ امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پہ سلام کبھ آلیک السلام یا وصیی وعقی و صاحب اے میرے لوائے حمدٰ کو اٹھانے والے تجھ پہ سلام بیٹی نے کہا سلام علیکہ یا بتا کبھا علیکہ السلام یا بنتی و یا بزاکی اے میری بارے جگر اے میرے ٹکڑت اس پر سلام یہ سلام بتا رہا ہے آخر ان کی حیثیت جا ہے یہ فقط رشتے دار نہیں ہے حسن ہے مالکِ حوزت اوسر حسین ہے شاپہِ امت علی ہے لیوائے ہن کو اٹھانے والے ایک سلام نے فضائنِ اہلِ مہت کے دریاں بھا کے بتا دیا اوروں کی حیثیت اور ہے اہلِ بیت کا مساج سلام آپ محمد عالماء سلام یہ کس مرتبہ سلام ہے یہاں میں دیکھنے کاؤنٹ کر لیے گا تدہ دیکھ لیے گا کیوں علامتِ ایمان سلام ہے کلمہ نہیں ہے اب میں کیا کروں ہسٹری یہی کہہ رہی ہے میں کیا کروں تاریخ ہی بتا رہی ہے میں کیا کروں تاریخ کا یہی مزاج ہے تاریخ کا یہی بیان ہے تاریخ کی یہی حیثیت ہے کہ رسول کی سیرت تھی جب بھی گھر میں آتے تھے تو سلام جب گھر سے جاتے تھے تو سلام گھر میں آتے ہوئے بھی سلام جاتے ہوئے بھی سلام سیرت ہے رسول کی ہے اور ایک بات اور آس کر دوں آج سلام اسلام کی علامت بے ست سے پہلے بنی حاشم کے دو شعار تھے جو اسلام میں تبدیل ہو گئے دو آدتیں بنی حاشم کی نمبر ایک خانہ پروردگار کا بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا تواف کپڑوں کے ساتھ کرنا اور لوگ کرتے تھے اوریاں ہوئے کرتے تھے بنی حاشم نے جب بھی تواف کیا لباس پہن کے کیا ایک شعار دوسرا شعار بنی حاشم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اسلام سے پہلے سلام اور پھر مزاج خصوصیت کے ساتھ مسلمان مسلمان کو دے کے تو سلام کرے لیکن اگر سامنے غیر مسلم آ جائے تو سلام نہیں کر سکتے آپ بزرگوں کی یہ خاص عادت تہذیبِ لکھنو خوصاً اس اسکول آف لکھنو سے تعلق رکھتی ہے وہاں سے کہ وہاں خاص کیفیتیں چونکہ ظاہر ہے وہ عدبی گھانا اور وہ خانوادہ کہ جو حکومت کر رہا تھا اس کا تعلق فقط مسلمانوں نے تھا نہیں یا کہ اس چیز سے بچنے کے لئے کچھ الفاظ ایجاد کیے گئے وہ عداب عرض یہ عداب کیا ہے کہ آپ مسلمان ملے تو سلام کرو غیر مسلم ہو تو عداب کرو یہ عداب کیا کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ اس لیے کہ لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو بکارو اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ جبار بھی ہے اللہ قہار بھی ہے اللہ مؤمن بھی ہے اللہ مہمن بھی ہے اللہ ممیت بھی ہے اللہ محی بھی ہے اللہ قادر بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے اللہ علم بھی ہے اللہ علیم بھی ہے اللہ قدوس بھی ہے اللہ حکیم بھی ہے اللہ سلام بھی ہے جاکہ دیکھیں آپ اللہ سلام بھی ہے سلام اللہ کا ایک نام سلام بغدادی قائدہ پڑھنے اُس میں اللہ کے نمیان میں نام لکھے اُس میں جائے گے سلام سلام پھر آ گیا کہ اللہ کا نام اللہ والوں کو دو جو اللہ والا نہیں ہے اُس کو اللہ کا نام اور بنی حاشم پر شعار سلام علیکم اللہ کا نام بنی حاشم کے پاس حضور کی بیشت سے پہلے مکہ میں تین سو سات قبیلے تھے ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا ہر خدا کا ایک نام تھا اس نام کے تمام آج بھی ذکر موجود ہے روایتوں میں تاریخ موجود ہے حبل وہاں لات وہاں منات وہاں عصہ وہاں کتے نام ملے گے بوتوں کے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک بوت دکھائیے جس کا نام سلام ہو ایک نام نہیں اور حضور کا طریقہ وہ تیرہ سیرت جب بھی گھر میں آئے سلام گھر سے گئے سلام تو جب اسلام نے قانون یہ بنایا کہ جو اللہ والا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کر سکتے تو سوال یہ ہے ترے پن برستہ کبو تعلیم کو سلام جو ہو رہا تھا اچھا بات یہی تک نہیں میں ایک روایت بیان کروں اس سے سمجھ میں آئے گی کیفیت اللہ ہو اکبر روایت یہ کہتی ہے کہ بیسط کے بعد مکہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات اپنے گھر سے غارے حرام ایسی عباد کرنے کی تشریف لگائے کرتے ہیں مسلمانوں پہ نماز واجب ہوئی ہے مدینہ میں سن دو ہجری میں مکہ میں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں کوئی بھی فروہ دین مکہ میں نہیں ہے جتنے فروہ دینیں سب مدینہ کی دین ہیں حضور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا حکم آنے کے بعد نماز پڑھنے والے اور ہیں نماز کے حکم سے پہلے نماز پڑھنے والے اور ہیں اور تنہا یہ نہیں پڑھتے جا کے روایتوں میں دیکھ لیں شہدادی خدیجہ ہی پڑھتی ہیں مولا متقیانی ہی پڑھتے ہیں اور جناب ابو طالب کے حکم سے حمزہ بھی جعفر بھی کھڑے ہو یہ حکم ملے گا آپ کو تاریخ میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور غارِ ہینا تشریف لے گئے تھے ابو جہلو ابو لہب اپنے کچھ ساتھیوں پہ ساتھ جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے پہنچے ابو طالب کی خدمت میں اور آنے کے بعد سہنے خانہ میں بیٹھ گئے جناب ابو طالب نے پوچھا کیوں آئے ہو کہ آپ کے بھتیجہ کی شکایت لے کے آئے آپ کا بھتیجہ اپنے الفاظ سے ہمیں بہت عذیت پہنچاتا ہے کہ کیا ہوا کہ وہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے آپ کی تھنکن کے مطالب تو جملہ یہ ہونا چاہیئے تھا یہ نہیں کہ ہمارے خداوں کو ابو طالب وہ ہم سب کے خداوں کو برا کہتا ہے تمہارا بھتیجہ ہمارے خدا تمہارا بھتیجہ ہمارے خدا تمہارا بھتیجہ ہمارے خدا وہ جماغ میں رکھی گا ابو طالب کہ پاس آئے ہیں ابو جہل و ابو لہب ہیں تنہا نہیں آئے کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں آئے اور رسول کا طریقت آتے ہوئے بھی سلام جاتے ہوئے بھی سلام جیسے وہ نے کہا کہ ہم آپ کی بھتیجہ کے شکایت لے کہیں آپ کا بھتیجہ ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے تو وہ نے کہا بیٹا جعفر جی سرکار محمد کو بلا کے لے کہ آپ کہاں آئے سرکار وہ تو یہاں میں موجود بھی گارہ حیرہ گئے کہ جاؤ دھوڑ کے بلا کے لے کہاں جناب جعفر طیان دھوڑ کے نکلے گارہ حیرہ پہنچے اب جتنا وقت لگا ہو گئے حال اتنے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تاریخ تبری طبقات اگنے ساتھ تاریخ اگنے خلدون تاریخ دیاری بکری تاریخ کامی اہم ترین کتابیں ہیں یہ ان میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور سرور کائنات جناب جعفر طیار کے بلانے پہ خوارہ حیرہ سے نکلے اور مکہ میں آئے تو عادت کے مطابق گھر میں داخل ہوتے وہ سلام کرتے تھے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سلام علیکم کہنا چاہتے ہیں اب جو گھر کے حالات دیکھے تو ٹھٹک کے رکھے ٹھٹک کے رکھے اس لیے کہ سامنے وہ بھی بیٹھا ہے جسے سلام کرنا چاہیے اور سامنے وہ بھی اسے سلام نہیں کرنا چاہیے اب سلام علیکم علیکم اللہ تم سب پر اب رسول سلام کر لے تو وہ حصول خفورتہ ہے کیا کریں یا تو عادت چھوڑیں عادت چھوڑیں کہ جو سلام کے اہل ہے اسے سلام نہیں ملتا تاریخ جو نے لکھا جیسے ٹھٹکے رکھے مسکران کے کہا وَسْسَلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْحُدَا اس پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے جو ملابت آرہا ہے کچھ وہ ہے جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں کچھ وہ ہے جو اتباع نہیں کرتے اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے تلاش آپ کی ہے نظریں آپ کی ہیں شکر آپ کی ہے کتابیں آپ کی ہیں آپ تلاش کریں کون ہے وہ ایک مندر دکھا دوں یہ تو بات کی مندر ہے نا میں تھوڑا پیچھے نہ جاؤں تھوڑا پیچھے دعوت زلشیرہ تین دن تک رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں ابو لہب کہنے نہیں ہے تا چوتھے دن ابو طالب نے کھڑے ہو کے ابو لہب کے کریبان کو پکڑا اسکتیا آور مالکہ وحظہ خاموش ہو جاؤں بدبخت بیٹھ جا جب تک میرا بھتیجہ کچھ کہنا لے کھانے ہو کے سرور ایک کائنات تقریر کی میں خیر دنیا لے کے آیا ہوں میں خیر آخرت لے کے آیا ہوں کون ہے تم میں جو میری مدد کرے گا جو مدد کرے گا وہ میرا وسی میرا وزیر میرا جانشین سنیے کون سمجھے کون ہے وہ جو ہدایت اتباع کے جملہ کہہ رہا ہوں میں جیسے ہی جملے ختم ہوئے بارہ برس کا بچہ کھلا ہوا انا ناصرک یا رسول اللہ اے اللہ کے اسکل میں آپ کی نصرت کروں گا محفی ہو گئی برخواست سب جا رہے تھے ابو لہب نے رکھ کے ابو طالب کے کان میں جملہ کہا اے ابو طالب آج سے تم اپنے بیٹے کا اتباع کرو آج سے تم اپنے بیٹے کا اتباع کرو تاجب ہے سورہ شیرہ میں ابو طالب کے مقابلے پر ابو لہب کو دکھائی دے گیا آج کے مسلمان کو نہیں دکھائی دیتا کون ہے تو ہدایت کی اتباع کرتا ہے سلام سلام بتا رہا ہے سلام بتا رہا ہے اور پھر سلام ہی کی تو حیثیت ہے اب آپ کہیں گے کہ سلام کر رہے کر رہے تو معاف کیے گا صرف رسول کی سنت نہیں ہے یہ بھی حکم قرآن ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ اے رسول جب بھی آپ کے پاس وہ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے تو خبردار کہو سلامُنَ عَلَيْكُمْ قرآن ہے یہ وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا اے رسول جب آپ کے پاس وہ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے فَقُلْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ تو کہو سلامُنَ عَلَيْكُمْ اس کا ماہ رسول میں جب جب بھی یہ سب فرد آئے جو رسول اللہ کی آئے تو پر ایمان رکھتا ہے تو رسول پر پاس جب ہے سلام کرنا بہت دیکھ رو رسول کس کس پر سلام کر رہا ہے کہاں کہاں سلام کر رہا ہے دنیا جس پر سلام کرے وہ رسول رسول جس پر سلام کرے اب ایک روایت عرض کر دوں اس مندل پانے کے بعد ایک جہت اور گفتو کو سمیٹ لوں مدینہ کا راقیہ ہے مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے لکھتے ہیں آسارے وحی نمودار ہوئے پاس پر بیٹھی ہوئی رسول کی ایک زوجہ نے محسوس کیا اور فور رسول دے گا یا رسول اللہ کیا وحی آ رہی ہے کہنے لیں گا ہاں ہاں وحی آ رہی ہے اے اللہ کی رسول میرا سلام جبرائیل سے کہہ دیجئے میرا سلام جبرائیل سے کہہ دیجئے ارے جنب ان سے آؤ اعلا کون ان سے افضل کون انہوں نے فرشتوں کو سلام کہلوایا غور کیجئے گا انہوں نے فرشتوں کو سلام کون ہے جبرائیل کو سلام کہنے والا کون ہے لیکن کیا کریں تاریخ نہ پڑھنے والے لوگ تاریخ سے نہ بلد لوگ اس بات کو بھول گئے کہ کچھ ایسا ہی واقعہ مکہ میں بھی ہوا تھا کہ جب رسول کے برابر میں شہدادی خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی جبرائیل نے آ کے وہی پہنچائی اور پہنچانے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے خدیجہ کو سلام پہنچایا ہے اور میرا سلام بھی خدیجہ کو پہنچا دیجئے جیسے ہی حضور سرور کائنات نے جمل شہدادی خدیجہ سے کہے کہ اللہ نے سلام پہنچایا ہے اور اے خدیجہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں تو خدیجہ مسکرائی اور مسکرائے کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَاِلَيْهِ السَّلَامُ وَاِيَا جِبْرَائِيلَ عَلَيْكَ مِنِّ السَّلَامُ اے رسول کہہ دیجئے اللہ سلام ہے اس کے لیے سلام ہے اس کی طرف سے سلام ہے اور اے جبرائیل تجھ پر بھی میرا سلام ہے اب سمجھ میں آیا جو جبرائیل کو سلام کرے وہ اور ہوتا ہے جسے جبرائیل سلام کرے وہ اور ہوتا ہے اور کیا سلام علامتِ ایمان اب میں سمجھ میں گفتگو کو آئیے میرے ساتھ میں اس کیفیت کا شیئر کیجئے درہ اور کم سے کم اپنے ضمیر سے اور وجدان سے پوچھ کے میرے سوال کا جواب دیجئے جو میں قرص کرنا چاہتا ہوں گفتگو سمجھتے ہوئے علامتِ ایمان سلام ٹھیک ہے علامتِ ایمان سلام اب میں فقط آپ سے پوچھا ہوں اس لیے کہ کربلا صرف آپ کے سامنے اوروں کے سامنے کربلا نہیں کربلا کے جتنا متانعہ آپ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا کربلا کو جتنا آپ پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا کربلا کو جتنا آپ سنتے ہیں کوئی نہیں سنتا کربلا جس حد تک آپ کے دماغوں میں کسی کے دماغوں میں نہیں ہے کربلا جتنی آپ کے شعور میں کسی کے شعور میں نہیں ہے پڑھائیں لوگ کربلا دیکھنے کے غیر مسلم بھی کربلا پڑھائیں کہتے ہیں کاش ہمارے باپ بہتر ہوتے مہتمہ گاندی کے جملہ ہے یہ اگر ہمارے باپ بہتر ایسے ہوتے سے حسین کے پاس میں تھے تو ملک کبھی کا عزاد ہو چکا ہوتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ بڑھتی تو کربلا پڑھنے والے یہاں تک آ جاتے ہیں مگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں جو کربلا کو فقط سنتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے تجربائے مشاہدائے سلام علامت ایمان توجہ ہے اب جبنا سن لیے آپ کس حد تک سلام علامت ایمان ہے تلیل دے رہا ہوں اور اس چینل کے ساتھ کے اس کے مقابلے میں دکھائیے آپ ایک مرتبہ بھی کربلا میں بہتر ہیں جو حق کے نمہ ہندے بن کے سامنے آئے ہیں مزار جب گئے تو سلام سنہ کھائی تلوار کھائی تو سلام گرنے لگے تو سلام دنیا سے جانے لگے تو سلام کیا آٹھ لاکھ کی فوج میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے جاتے ہو سلام کیا ہو تلوار کھا کے سلام کیا ہو قتل ہوتے ہو سلام کیا ہو حق و باطل کے مارکے کا نام ہے کربلا حق و باطل کے فیصلے کا نام ہے کربلا بہتر سلام کر کے بتا رہے ہیں ہم سلام والے حق و باطل کے مارکے ہیں میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو کربلا میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا خدا کی دھر ہے سبحان اللہ حق و باطل کے مارکے ہیں یہ تک جملے موجود ہیں اے پسر ساتھ قتل حسین میں جلدی کر تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازی آسر کا وقت ختم ہو جائے کچھ لوگ ہیں نمازی آسر کا وقت ختم نہ ہو جائے قتل حسین کے بعد نماز یہ جملے ملتے ہیں مقتل کے اندر تو پھر بتائیے کیا کہیں ایسی افراد کو اللہ نے فیصلہ کہتا ہے نماز دکھانے کے لئے پڑھنی جا سکتی ہے صبر دکھانے کے لئے نہیں ہو سکتا سلام بتائے گا کدھر کون ہے السلام علیکہ یا عبداللہ اے مولا حسین آبا سلام سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے آبا سلام سلام یہاں ہیں کہیں یہاں نہیں ہیں کوئی اور سلام نہیں کر رہا یہ سلام کر رہا بہتر نے سلام کر کر کے بتایا ہے خدا کی دھر ہے چونکہ خدا والے ہی تو خدا سے منسلک ہے اور کون ہوگا یہاں کو منسلک ہوگا انسلاک اللہ فقط بہتر کے پاس میں ہے بس عدید مرد کر چکا گفتر کو سمیٹ لوں آئیے ابھی ہمارے محترم نے مرسیہ پڑھا اور مجھے احساس ہوئے دم سے کہ میں بھی اس کے فت تک آ جاؤ نہیں اللہ ہماری لسی نے تہتر اشار لکھیں جس وقت اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ مدینہ کی طرف آیا ہے تو روایہ کہتی ہے کہ مدینہ کی درو دیوار کو دیکھنے کے بعد شہزادی امی کلزون مرسیہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا فَبِلْحَسَرَاتِ وَلَّا حَسَانِ جِئِنَا خَرَجْنَ مِنْكِ بِلْأَحْلِينَ جَمْعَا رَجْعَنَ لَا رَجْعَلَ وَلَا بَنِنَا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ ہم گم و اندوح لے کے آئے ہیں اے نانا کے مدینے جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ مرد بھی تھے گود میں بچے بھی تھے اب واپس آئے ہیں ہماری مانگ بھی اجڑ گئی ہماری گود بھی اجڑ گئی اور پھر روایہ کہتی ہے آنے والے جیسے ہی دیکھتے ہیں سلام علیک یا رسول اللہ اے نانا آپ پہ سلام روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مولا خجاد نے آگے پڑھ کے کہا خبی اممہ مدینہ آ گیا خبی اممہ کہا جانا چاہے لیے خبی امم بتائیے کہاں کہ بیٹا گھر بعد میں جاؤں گی پہلے مجھے نانا کے روزے پہ لے پچھتے مجھے نانا کو سلام کرنا ہے مجھے نانا کو سلام کرنا ہے بیٹا میری اماری کو نانا کے روزے کی طرف لے کے چلو داریخ کہتی ہے مولا خجاد نے کہا بشیر پہلے نانا کے روزے پہ لے کے چلو بھرا قافلہ نانا کے روزے کی طرف مڑ گیا سامنے رسول کا روزہ نظر آیا سوارییں بٹھائی گئیں سب لوگ اترے اترنے کے بعد سیدھے رسول کے روزے پر روایت کہتی شہزادی زہنم نے تین جملے کہے بہت تین جملے اور کرنے ہیں گفتگو سمجھے اکلی میں نے روایت کہتی پہلا جملہ نانا آپ سلام اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ سلامات بھیجتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام نانا زینب آگئی نانا نانا زینب آگئی مگر نانا دین بچ گیا اممہ کا گھر ہو جائے گیا عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ سوائے ہمیں نانا زینب آگئی دین بچ گیا اممہ کا گھر ہو جڑا گیا دوسری بات دوسرا جملہ کا نانا نانا دنیا کا طریقہ ہے دنیا کا وطیرہ ہے دنیا کا اسلوب ہے جب ہی کوئی اپنے گھر واپس آتا ہے پردیس سے نانا اپنے ساتھ توفیل آتا ہے نانا زینب بھی توفیل آئی ہے یہ کہنے کے بعد زینب نے صندوق کھولا اے خون بھرا ماما نکالا رسول کی قبر پاکھ دیا روایت کہتی ہے قبر رسول میں لرزا پیدا ہویا آواز آئی زینب اس امامے کو ہڈا لو ورنہ قیامت آ جائے میرا دل کہتا ہے شاید زینب نے کہا ہو نانا اے خون بھرا ماما نہ دیکھا گیا نانا زرز زینب کے دل سے پوچھو ستر قدم کا فاصلہ شبر کا گند خنجا میں چلاتی رہی اے پسر ساتھ میرا ماما جائے زبا ہو رہا ہے اور تو خدا دیکھ رہا ہے میں جو قبل اللہ اور تیسہ جمعہ سنیں آپ زینب قبر کے قریب پہنچیں اور قبر کے قریب پہنچنے کے بعد کا نانا نانا دن کا وقت ہے نانا دن کا وقت ہے اس وقت نانا آپ کے روزے پہ بہت استحام ہے لوگ آ رہے ہیں نانا اس وقت تو زینب جا رہے ہیں نانا جب رات کی تاریخی ہوگی جب دن کا اجالہ ختم ہو جائے گا نانا تب اکیلی زینب آئے گی جب نانا یا آپ ہوں گے یا زینب ہوگی جب نانا زینب اپنا کردہ اٹھا کے دکھائے گی امت نے کتنا اچھلے سالت ادا کیا نانا جگہ جگہ تازیہ نے کبیش بوڑ بھی تازیہ نے مشلسل سے دام جازیہ نے ملتمیسو ایک مرتبہ سورہ اوار گئے فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ خاص اللہ علاقہ کر ملتمیس لہا کرے مرہم نجم الحسن کے لئے عبدالحسن میں قرآن عباس کے لئے نجم الحسن کے لئے خوری شاوئی سوا فرمائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ